بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عمل کے لئے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ایمان ہے اور ایمان کے بعد جو دوسری شرط ہے کہ وہ خالص وہ عمل اللہ کی رضا کے لئے ہو ورنہ تو دنیا میں جو عمل بندہ کرتا ہے بزاہ میں خود وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں اور بہت سارے نیک عمال میں کر رہا ہوں لیکن قیامت والے دن جب یہ آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے بجائے اس کے کہ اس کا مجھے فائدہ ہو وہ تو میرے لئے وبال ہے اللہ تعالیٰ ایک مثال سے اس بات کو سمجھا رہے ہیں اَا يَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَا کیا يَوَدُّ پسند کرتا ہے اَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایک وہ ایک اللہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اَن تَكُونَ يَيْكَيْهُوْ لَهُ اَحَدُّ اَحَدُكُمْ مجھے اور آپ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کے لئے ایک باب مِن نَخِيلٍ مِن سَي نَخِيلٍ وَأَعْنَابْ اور یعرب کے ماحول کے مطابق کب مثال دے رہے ہیں کیونکہ عرب میں دو ہی چیزیں ہیں یا کجور ہے یا انگور ہے اس لئے انہی کے مطابق تجریح اردو کا لفظ ہے اگر یہ تاگو ہڑا دونا تاگو مونس کے لئے ہے تو جیمرا یا یہ لفظیں جاری اردو میں بھی جاری گئے معنی میں تجریح بہتی ہے مِن سَي تَحْتِحَا جِحَا وہ جنت ہے باغ ہے اس کے نیچے الانہار اردو کا لفظ ہے اس سے اور کیا اچھی لوکیشن ہوگی انگور کے درخت ہے انگور کی بھیلے اس کو چھڑی ہوئی ہو اور باغ ہو اور اس کے نیچے سے پانی کی پراوانی بھی ہو لہو فیہا لہو یہ ہو یہ ہو ہو سارے بندہ میں اور آپ لہو اس کے لئے فیہا میں اور یہا وہی جنت باغ میں مِن کُلِّ الثَمَرَا مِن کے معنی ایسے اور کُلِّ الثَمَرَا ہر قسم کے فل گویا کہ یہ اس آدمی کے مالداری اور غناء کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ دنیا کی ساری نعمت ہے اللہ نے اس کو دی ہوئے ہیں لیکن وَأَصَابَهُ الْكِبَرَ اور اَصَابَ يُسِيبُ یہ مصیبت کو بھی مصیبت اس لئے کہتا ہے کہ یہ چیز پہنچ جاتی ہے یہ اَصَابَ اردو کا جو لفظ ہے یہ مصیبہ تو مصیبہ بھی جیسے قرآن میں کہتا ہے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصیبتٌ دیکھو ادھر بھی اصابت جو ورب ہے نا وہ اصابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے مصیبہ دونوں کا روٹ ایک ہی ہے تو یہ پہنچنے کے معنی میں ہے وَأَصَابَ اور پہنچ جائے ہو یہ میں اور آپ اس کو الْكِبَر بُڑابا وَلَهُو ذُرِّيَّ اب اس کی کمزوری کو ظاہر کیا جا رہا ہے پیسہ ہے مال ہے دولتیں بڑا پا گیا خود اب سنبھال نہیں سکتا اگلا باغ لگا نہیں سکتا وَلَهُو ذُرِّيَّ اور لَهُو وَيْ آخَدُكُن اور اس کے لئے ذُرِّيَّ اولاد ذُعَفَ ضعیب کی جمع ہے اردو کا لفظ ہے بہت 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 کمزور ابھی چھوٹے ہیں وہ کمائی کے قابل باغ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے دوبارہ نیا باغ لگانے کے قابل نہیں ہے فَأَصَابَهَا پَس آجائے پہنجائے حَا بَاَوْا اَعْصَارٌ بَغُولَا اَعْصَارُ اَعْصَارُ اصل میں کہتے ہیں نَچھوڑنے کو یہ جب بگولا آتا ہے نا یوں کر گئے تو یہ ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے نَچھوڑتا ہے اس لئے اس کو بھی اَعْصَارُ اَسَار کے ٹائم کو بھی اَعْصَار اس لئے کہتے ہیں کہ یہ باقی ساری ٹائم کو اس کیا کر دیتا ہے نَچھوڑ دیتا ہے کلوز کرتا ہے گویا کہ یہ کلوزنگ کے معنی میں ہے عربی میں تو یہ آتا ہے بَغُولَ فِيْهِ اس میں یہ ہی زمیر کا مر جا اس بگولے میں نَارُم آگ ہے فَحْتَرَحَات پَسَ وَبَاو جَلْ جَائے یہ تا مُعَنَّس ہے اور سیغہ بھی مُعَنَّس کا ہے جنت کی طرف وہ باق جل جائے اب کیا بچے گا یہ ہے مثال اس بندے کی جو دنیا میں خرچ کرتا ہے اور اپنے طے وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا گام کر رہا ہوں کوئی اینجیوز چلا رہا ہوں یتیم خانہ چلا رہا ہوں مدرسہ چلا رہا ہوں لوگوں میں خرچ کر رہا ہوں لیکن نیت اس کی دکھاوے کی ہے نیت اس کی لوگوں میں اپنی شہرت کی ہے نیت اس کی اجینا اپنا نام بڑھانے کی ہے کوئی کہ اس کے اس عمل کو قبولیت کا درجہ نہیں ملا جب یہ اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ کے پاس جانے کے بعد بڑا پا یہ کہ وہ خود کوئی عمل کرنے کے قابل کیونکہ دنیا مذرات الاخرہ دنیا میں ہی عمل ہے آخرت میں کوئی عمل نہیں ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اليوم آج کا جو دن ہے یہ جو دنیا ہے دار العمل یہ عمل کا دن ہے اور عمل کا گھر ہے یہاں عمل کرو جتنا کر سکتے ہو لیکن کل ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں بدلہ ملے گا عمل کوئی نہیں ہوگا تو یہ اس حال میں وہاں جا کے اس لیے تو یہ کافر اور یہ لوگ اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں ایک اور نئی زندگی دے دی جائے تاکہ ہم دوبارہ واپس جا کے آپ کی جینا احکامات کی تعمیل کریں لیکن پھر یہ ٹائم ملے گا نہیں بے آئی لی ہی یہی اس آدمی کی یہ دنیا کی مثال دے کر اللہ نے ساری ظاہری باتیں اب یہ بندہ جو بڑا پہ میں بھی ہے بچے کمزور ہیں اور جو اس کے ساری زندگی کی کمائی ایک سیکنڈ میں ختم تو اس کی پریشانی اور وہ جو سوچے گا اس کو دیکھ کے قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح جینا اس کو ڈیفائل کیا ہے فاحترق کذلک یبین اللہ اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لکم تمہارے لئے ال آیات نشانیا احکامات یہاں اگر ہم ترجمہ مثالوں سے کر لے تو زیادہ اچھا ہے اسی طرح واضح کرتا ہے تمہارے لئے اللہ کس کو مثالوں کو لعلکم تاکہ تم تتفکرون غورو فکر کرو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور دنیا میں جو بھی عمل کرے وہ خالص کس کیلئے اللہ کی رضا کیلئے کرے تاکہ اس کو قبولیت کا درجہ ملے اور کل کلا ہمیں اس بوڑے آدمی کی طرح ہاتھ نہ ملنے پڑے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیت